بڑی خبر یہ ہے کہ جمو کشمیر کے آتنگوادی حبلے میں پاکستان کی سازش کے ساتھ چین کا کنیکشن بھی ہو سکتا ہے ستروں کے حوالے سے بڑی خبر ہے جمو کشمیر میں آتنگواد کو بڑھاوا دینے میں پاکستان کے ساتھ چین کی بھی سازش ہو سکتی ہے کیونکہ دونوں کی ہی بھومکا ہوتی ہے ایک ساتھ خبر ہے کہ لدھاک میں بھارتی سینہ کی سکتی سے پریشان چین اب پاکستان کے ساتھ مل کر جمو کشمیر میں دوبارہ آتنگواد بڑھانے کی سازش رچ رہا ہے خبر ہے کہ 25 سے 30 آتنگوادی کونچ راجعوری سیکٹر کے اپر ہلس میں چھپے ہو سکتے ہیں جو سرکشہ بلو پر حملے کر سکتے ہیں ہاتھ لگا کر وہ فراغ میں ہیں آشنگ کا یہ بھی جتائی جا رہی ہے کہ فروری میں پاکستان میں ہونے والے چناؤں کو دیکھتے ہوئے پاکستان جان بھوچکر سرد پر آتنگوادی گھٹناوں کو تیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہم اپنے سمراتا منجیت میگی سے اور جانکاری لینے کی کوشش کریں گے منجیت حمان ساتھ جڑ چکے ہیں منجیت یہ کنیکشن سامنے آ رہا ہے ایک بات پھر سے چین اور پاکستان کا ہمیشہ سے بھارت کو دیل آنے کی پیراک میں رہے ہیں لیکن کس طرح سے مطور جواب ان کو دیا جا رہا ہے اور کیا اپ ڈیٹ اس کو لکھر ہے بھارت کے سامنے چپاو نہیں ہے اور اگر آپ چھے چھے مینے کے گھٹا گرب کو لیکھتے تھے خاص طور سے پہنچ اور رجل سرد نے بھارت کے پندر سے بیج جوان شہیر دیں اور کل کی جو گھٹنا ہے وہ سابطور پر لکھاتے ہیں اور جو اب لیچس انپوٹ رخصہ سردگو سے ملنا ہے اس کے مطابق پوری پچھے سال بھنزیر جو سازی جمہو سیکٹر میں چل رہی ہے اس کے پیچھے پہنچ اور پاکستان کا جو جنگلوں میں چھپے ہوئے ہیں اور وہ لیکن منجیت یہ جو تناو بڑھانا چاہتا ہے پاکستان اور چین ایک ساتھ مل کر کیا آپ پاکستان میں چناویں اس لیے